اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن ویڈا سب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدی سو گائز ہمارے لیے یہ چھے سے سات گھنٹے بہت ہی اہم ہونے والے ہیں کیونکہ کل ہے کاروباری ہفتے کا پہلا دن یعنی کہ پیر کا دن اور اس میں ہم اگر کمپیریزن کریں پچھلے تمام گزرے ہوئے دنوں کا تو مارکٹ ہمیں صبح کے دن کریش دکھاتی ہے لیکن یہاں پر جو مارکٹ کی کیپٹلائزیشن ہے وہ ایٹ ففٹی ٹو سے کنورٹ ہو کے ایٹ ففٹی سیون میں آ چکی ہے پانچ ملین ڈالر کا سرمائے میں اضافہ ہوا ہے ایسا بہت ریئر ہوتا ہے دوستو کہ ہفتے کا آغاز ہو یعنی کہ کاروباری ہفتے کا آغاز ہو اور ہم اس پہلے دن میں مارکٹ کی مڈ نائٹ کی ویڈیو میں پانپ آتا دیکھ رہے ہوں تو یہاں پر ابھی جو بی ٹی سی ہے اس نے اپنا صرف ایٹی ڈالر لیول ایمپروف کیا ہے اور ایتھریم ٹوالف سسٹی سے صرف نکل کر کے ٹوالف ایٹی تھری کا یہاں پر ہائی لگا کر رہا ہے سو گائز پہلے آغاز کرتے ہیں بی این بی کی ٹریڈ سے بی این بی کے ہماری سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سی ٹو سیونٹی فائیف ٹو ٹو نائٹی ایٹ تو اس کے اکارڈنگلی مارکٹ میں بی این بی کی ٹریڈ رہی ٹو ایٹی سیون سے ٹو نائٹی ون یعنی کہ ہمارے بتائے ہوئے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں بی این بی ٹریڈ ہوتا رہا تو یہ تقریباً چار ڈالر کی ٹریڈ دے کر گیا ہے صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کو گائز یوٹلیس کیا جا سکتا ہے یہ لیول تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا دوستو ٹو ایٹی ون دو سو اکاسی ڈالر سے تھری ہنڈر تک یعنی کہ تین سو ڈالر تک اسی کے درمیان بی این بی کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ایک آپ کو اچھی پروفٹ جنریٹ کرنے کا موقع دے سکتی ہے اس کے بعد گائز ہم بات کریں گے ایکس آر پی اور کارڈینو کی ان کی سیم سیچویشن ہے اور ڈوج کوئن گائز ہم نے آپ کو سپورٹ اس کی بتائی تھی 0950 کی یہ 0970 سے نیچے نہیں آسکا ایک ڈائم پہ اور اس کے بعد یہاں پر ریکاور کر گیا تو لہذا اس کی صورتحال سیم رہی اب بات کرتے ہیں گائز میٹک ٹوکن کی جس نے لو دیا ہے ہمیں اس مارکٹ میں 90 سنٹ کا اور ہائی دیا 9211 کا یہاں پر دوستو یہ پھر سے ہمیں سیم سرکل میں ٹریڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو صبح کی مارکٹ کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ میٹک کا ایک 90 سنٹ کا لیول اچھا لیول ہو سکتا ہے سپورٹ کے طور سے بائنگ کرنے کے لیے کیونکہ مارکٹ یہاں پر امپروو کر رہی ہے تو ایسے میں ہمیں آپ کو اپر لیول اور لوی لیول دونوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے سو گائز یہاں پر کیا چانس بن رہے ہیں آپ تمام دوست جو اس وقت تک جاگ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کی کوشش ہوگی اور تمنا بھی کہ صبح مارکٹ کرتی گیا ہے تو دوستو اس کے لیے میں کچھ آپ کو اہم پوائنٹس بتاؤں گا اگر وہ مارکٹ میں پورے ہوتے ہیں تو مارکٹ آپ کو صبح ایک اچھا پمپ دے سکتی ہے مارکٹ بڑی حد تک سیچٹے اور سنڈے نکال گئی ہے ان لیولز پہ جہاں آپ سے امید نہیں کی جا رہی تھی اور اب ایک نئے لیول میں انٹر ہو رہی ہے سو گائز یہاں پر سولانہ سیم سٹک ہے بیڈلی سٹک ہے کوئی اس کی پوزیشن نہیں بن پا رہی تو یونی سویپ کی ہم نے آپ کو سپورٹ بتائی تھی گائز سکس پوائنٹ زیرو فائف تو یونی سویپ نے لو لگایا سکس پوائنٹ ٹین کا ہم کافی کلوز رہے اور ہم نے اس کی بائنگ کی یہاں پر یونی سویپ کی تو ہائی رہا سکس پوائنٹ ٹوئنٹی فائف کا یونی سویپ کو صبح کی مارکٹ کیلئے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز سکس پوائنٹ ایٹین سے اور ایکزٹ ہوگا تھرٹی سٹ کا آپ اس میں تھرٹی سٹ ہوتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سکسیسفل یونی سویپ کے بعد جو سپورٹ اینڈ دستت رہی وہ تھی دوستو چین لنک کی چین لنک کا گائز اس سیشن میں لو رہا سیون پوائنٹ ٹونٹی کا ہم نے آپ کو اس کی جو بائنگ بتائی تھی وہ تھی سیون پوائنٹ ایٹین تو یہ کوئی فرق نہیں ہے اس کے مطابق لنک ایکزٹ دے گیا آپ کو سات اشاریہ چالیس کا ابھی لنک کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں دوبارہ سے سیون پوائنٹ ٹونٹی ایٹ پہ اب آرتے ہیں دوستو آٹم ایتھینیم کلاسٹک اور ایکس ایمار کی طرف سٹک ہیں یہاں پر آٹم اور ایتھینیم کلاسٹک اور ایکس ایمار میں ایک ڈالر کا یہاں پر اضافہ ہوا ہے سو گائز بی سی ایچ کی بھی یہاں پر ہماری بائنگ کمپلیٹ ہوئی آج ون او نائن کی ون او نائن پوائنٹ سیونٹی کا لو لگایا بی سی ایچ نے اور اس نے ریکوری دیا آپ کو ورن ڈالر کی جسٹ ورن ڈالر تو گائز مجھے ایسے لگتا ہے کہ بی سی ایچ کا یہ جو ون ٹین کا لیول ہے یہ صبح کی وارکٹ میں پھر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنے انیلیسز بھی ہر صورت ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی دوستو جو چوتھا ٹوکن ہے جس کی ہماری سپورٹ آج جو سکسیس فل رہی وہ ہے قوانٹ یعنی کہ کیو اینٹی ہم نے گائز آپ سے اس کی سپورٹ شیئر کی تھی ون ٹینٹی فائیف کی اس نے لو لگایا ون ٹینٹی سکس کا اور ہائی دیا ہے اس نے ون تھرٹی ڈالر کا یعنی کہ قریب ہم نے چار ڈالر گین کرنے کا مکہ ملا دوبارہ سے قوانٹ دوستو یوٹلائز ہو سکتا ہے ون ٹینٹی سیون پہ ایک سو ستائیس سے ایک سو پینٹس کے درمیان یہ ایک اچھا لیول ثابت ہوگا فل اور اے پی ای کی سیم سیچویشن ہے گائز اور مزید اس کے لیے ہم بڑھتے ہیں آگے کی جانب اور سی ایچ سیٹ آج بکیا ٹوکن کے ساتھ مزید جو کہیں یہاں پر سٹک دکھائی دیا سو گائز آپ بات کرتے ہیں ڈیش ٹوکن کی جس نے آج لو لگایا فورٹی تری پوائنٹ ایٹی فائف کا لیکن یہ مزید کریش نہیں ہو سکا گائز اگر یہاں پر ڈیش ٹوکن مزید فورٹی فور ڈالر پر سٹیک کر گیا تو اس کا آگے آنے والے دنوں میں پرائز جو ہیں وہ اور بڑھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے اندر انٹری لینے کے لیے تھوڑا ویڈ کرنا ہوگا اور تحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا فردر ڈیٹیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستو نیو کا یہاں پر مجھے والیم بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کئی دوست ہوں گے جو نیو بائے کر کے آپ سیل کر کے اس میں سے نکل چکے ہوں گے تو نیو گائز ہمیں سکس پوائنٹ ایٹی فائف پہ اور سکس پوائنٹ ایٹی پہ اس کی سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے خیر آپ ایک سپورٹ کو یوٹلائز کریں گے ٹھیک ہے اور وہ ہے سکس پوائنٹ ایٹی چھ ایشاریہ اسی میں اگر آپ کی انٹری ہوتی ہے تو آپ صبح کی مارکٹ میں سیون ٹوائلف پہ نکل سکتے ہیں سیون ٹوائلف سیون ٹیرو فائف قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچیس سے اٹھائی سیٹھ تک کی ٹریڈ نیو آپ کو صبح کی مارکٹ میں پروائیڈ کر سکتا ہے اور یہاں پر دوستو آپ بات کرتے ہیں بیٹ کی آج کافی دوستوں کی جانب سے ایمیل محصول ہوئیں بیٹ ٹوکن کو لے کر کہ اسمان بھائی بیٹ کے بارے میں کچھ بات کریں تو دوستو بیٹ تو جب سے مارکٹ کریش ہوئی ہے یہ مسلسل ٹوائنٹی تھری سینٹ پہ ہمیں کھڑا دکھائی دے رہا ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ بہت ہی سٹرونگ پروڈجیکٹ ہے لیکن مارکٹ کا پینک ایسے ٹوکن کے اوپر بہت بوری طرح آکے کر رہا ہے تو میری ایسی ذاتی رائے ہے کہ بیٹ وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن یہاں پر ریکاور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور میٹا ورس کے خوالے سے بھی کچھ میسج تھے کہ اسمان بھائی ہمیں میٹا ورس کے پروڈجیکٹ کے بارے میں بتائیں اس کو کیا ہو گیا گائز میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی اہم معلومات فرام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں جو میٹا ورس ہیں وہ ایک ورچول ورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس میں آنے والے دنوں میں آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ وی آر بی جو گلاسز ہیں وہ لگا کر آپ کسی بھی چیز کو یہاں پر بقاعدہ طور پر محسوس کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں تو ہماری جو دنیا بھر میں جو دینی مدارس ہیں اور ایون کے جو ہماری عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی میٹا ورس میں کنورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ ہم اگر بات کریں ہماری سب سے مقدس جگہ وہاں پر بھی ہمیں میٹا ورس کی سہولت دی جائے گی آنے والے دنوں میں ایسی باتیں آپ ٹویٹر پہ جا کر سٹیڈی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا سب سے سٹرونگ پروجیکٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سٹی ایکس مانا سینڈ یہ سارے کے سارے آج کوڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں چوبیس سینڈ ایون کے مانا چالیس سینڈ سینڈ سات سینڈ سکسٹی سینڈ یعنی کہ تو ان کے پرائش دوستو تب بڑھیں گے جب پوری دنیا میٹا ورس پہ حقیقی طور پہ کنورٹ ہو جائے گی بہت سے یہ لمبے چوڑے میسیجز موجود تھے لیکن سب ہی کا میں ایک ساتھ جواب دے رہا ہوں دوستو یہ تو میں نہیں کہتا کہ میٹا ورس ختم ہو گیا میٹا ورس ختم نہیں ہونے والا میٹا ورس کا تو ابھی دوستو آغاز ہوا ہے ابھی دنیا کو سمجھ لیں ایک سال ہوا ہے پتا چلا کہ میٹا ورس نام کی کوئی چیز ہے تو یہ جو کوڑیوں کے ٹوکنز ہیں میٹا ورس کا ایک فنکشن بھی مارکٹ میں حقیقی طور پہ فنکشنل ہو گیا تو ان ٹوکن کے جو ہولڈرز ہیں ان کو ایک بہت اچھا فائدہ مل سکتا ہے لہٰذا اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے دو رہا ہی نہیں ہے کہ واقعی ہی میٹا ورس کا کوئی پروجیکٹ نہیں کام کر رہا ایک ٹائم تھا کہ سینڈ اور مانا ایک ہر مارکٹ کے ٹریٹ کرنے والے ٹوکن تھے مارکٹ میں کچھ بھی ہو چالیس سینڈ کا پم مانا دیتا تھا ساٹھ سینڈ کا وہ بلکو سوئی پڑی ہوئی ہے یہ میں آپ کو یہاں پر ایڈوکیشنل پوائنٹ آف یو سے ایک بات سے اگاہی دے رہا ہوں کہ جس وقت ایک بھی کنٹری میں خاص کر کے اسلامک کنٹری میں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ میٹا ورس ان کی دس گاؤں پہ عبادت گاؤں پہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے تو آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ میٹا ورس کے پرائز میں ایک بوسٹ آ سکتا ہے لیکن یہ ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اور یہ میں آپ کو ڈسکریمر دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو میں نے خالی میٹا ورس کی بات ہی کیا تو آپ میٹا ورس بائے کر کے بہن جائیں کیونکہ میٹا ورس اس وقت دوستو اوبرال گھاٹے میں ہے اور اگر بلفز یہاں پہ بی ٹی سی مزید کریش کر جاتا ہے اگر ایکزیمپل تو میٹا ورس کے ٹوکنز کی حالت اور بھی بری ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو ایس ٹی ایکس چوبیس سینٹ میں ہے یہ دس سینٹ پہ جا سکتا ہے کل کو کیونکہ یہ ریکاور نہیں کر رہے مارکٹ کریش کرتی ہے تو یہ ٹوکنز ریکاور کرنے کی صلاحیت ہو چکے ہیں سو گائز اس کے ساتھ ہم بات کریں گے آپ ای این ایس کی صبح کی مارکٹ کو لے کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ای این ایس تیرہ اشاریہ پینسٹھ پی یہ ایک اچھا لیول ہوگا دوستو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایس تیریم کے گھنڈل چارٹ کے درہ سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں پٹ کوئن کی اور اس کا جو آج کا ہائی رہا وہ تا سیونٹین تھاؤزن ون ڈبل سکس کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پرائز میں صرف اور صرف ون فورٹی نائن ڈالر کا اضافہ ہو سکا ایک سو انچاس ڈالر جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ایک بہت اچھی چیز رہی بی ٹی سی کو لے کر جو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا کہ بی ٹی سی سترہ ہزار کے لیول کو یہاں پر لے کر چلتا رہا اور کہہ سکتے ہیں کہ اب نباتا رہا اور اس کی سپورٹ یہاں پر امپروو ہوئی ہے سکسٹین تھاؤزن نائن زیرو ایٹ سولہ ہزار نو سو آٹھ کی اس کی سپورٹ بنی ہے اور ریزسٹنس آپ کے سامنے ہے گائز ہم فل ڈے کینڈل چارٹ میں یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹویزر ٹوپ کینڈل بنتی ہے میں دکھائی دے رہی ہے ٹویزر ٹوپ اب یعنی کہ جتنا بھی لوس ہوا تھا وہ ریکوور ہو رہا ہے تو ٹویزر ٹوپ میں جو لاسٹ کینڈل بنی ہے دوستو وہ ہے بلش کی اب جیسے کہ آپ نے ویڈیو کا ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے اگلے چھے سے سات گھنٹے بڑے اہم ہیں اب ظاہری بات ہے چھے سے سات گھنٹے کے بعد مارکٹ نے ایک تم سے پلٹی مارنی ہے جتنی بھی اس کے اندر کیپٹلائزیشن شو ہونی ہوگی وہ بھی شو ہو جائے گی اور جتنی ایکزٹ ہونی ہوگی وہ بھی ہو جائے گی تقریباً صبح کے ساڑھے چھے بجے کنفرم ساڑھے چھے سات بجے مارکٹ ایک نئے سمجھ لیں کہ ایک نیا رخ اختیار کرے گی دیفنیٹلی یہ ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سیچڑے کے بعد جو اتوار آتی ہے اور جو پیر کا دن کا آغاز ہوتا ہے مارکٹ ایسی کرتی ہے سو گیز یہاں پہ اس کا والیم امپروب ہو رہا ہے نوڈ آوٹ بیٹکوائن کا یہ بھی ایک اچھا سائن ہے ابھی آپ سے اس ویڈیو کے درمیان ہی کیپٹلائزیشن ون بلین ڈالر مزید اور بڑھ گئی ہے تو یہاں پہ مجھے دوستو لاسٹ دو کینڈل آپ سے ڈسکس کرنی ہے ایک جو سیکنڈ لاسٹ بنی ہے وہ بلیش تھی اور اب بھی جو بلیش بن رہی ہے یہ یہاں پہ بلیش مارک بوزو کی شکل اختیار کر کے دکھائی دے رہی ہے سو گیز یہاں پہ یہ جو ہم لاسٹ کینڈل دیکھ رہی ہیں اس کا یہاں پہ آغاز ہوا ہے تقریباً یہ ایک اور اس کی یہاں پہ ایج ہے ٹھیک ہے اور ابھی تین گھنٹے اس کے اندر مسید ایڈ ہونے ہیں اب آپ اس درمیان کیا کریں گے کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو فوری طور پہ ویڈیو کے آپ کینڈل اوپن کر کے بیٹھ جائیں ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آپ اپنے سیل فون پہ فور آر کی کینڈل اوپن کریں گے اور آپ اس کینڈل کی صورتحال دیکھ کر انتازہ لگا لیں گے کہ مارکٹ کدھر کا روک تیار کر رہی ہے اور مین جو پوائنٹس ہیں ظاہری بات ہے سبھی کو یہاں پہ کینڈل نہیں دیکھنی آتی تو آپ نے دوستو بی ٹی سی کے لیول کو سیونٹین تھاؤزن فور ففٹی کے ویڈ میں آپ نے اپنی ٹریٹ جو ہے روک کے رکھنی ہے سیونٹین تھاؤزن فور ففٹی ایک اکیلا بی ٹی سی جو ہے یہاں پر آرٹ کوئن کے اندر ایک اچھی خاصی پومپ لے کر آ سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا اور آج بھی کئی ایسے ٹوکن تھے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ان میں بیس سے پچیس سینٹ کی ہمیں ٹریٹ دیکھنے کو ملی سو گائز یہاں پر ابھی ہم کیا کریں گے ہم نے گائز یہاں پر ویڈ کرنا ہے سیونٹین ساؤزن فور ففٹی پر اس کی ریزسٹس کا مارکٹ اس کی صبح کی پہلے اور میں اگر سکسٹی منٹ تک اپنی ریزسٹس یہاں پر دے دیتی ہے تو گائز مارکٹ ایک اچھا آغاز کر سکتی ہے اپنے دن کا جس کے چانسز یہاں پر مجھے قریب فورٹی فائی پرسنٹ دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے فورٹی فائی پرسنٹ چانس اس کے ہیں ٹین پرسنٹ چانس یہاں پر میں آپ کو ایمرجنسی کے حالت میں بتا رہا ہوں اس ٹک کے ہیں اور تقریباً سیم صورتحال یہاں پر پمکی بھی ہوگی اچھا پمک کے لیے تو جو چیزیں تھی اہم وہ میں نے آپ کو بتا دی کریش کے لیے ہمیں ابھی بھی فالو کرنا ہوگا یہاں پر دوستو سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کا لیول یہ سپورٹ نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ بہت سٹرونگ سپورٹ ہو چکی ہوئی ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کی اگر سپورٹ یہاں پر ٹوٹ گئی تو مارکٹ ہمیں کوئی بھی لو دکھا سکتی ہے صبح کے دن یہ ذہن میں یاد رکھی گا یہ رسک فیکٹر آپ نے اگنور نہیں کرنا سکسٹین تھاؤزن ایٹ سیونٹی فائف سے مارکٹ کو جلد اپنی جو ہے دوستو سپورٹ بنا کر واپس آنا ہوگا سو گائز اس درمیان جو ٹوکن آپ کے لیے ہیلپ فول ہوں گے وہ یونی سویپ ہے اور لنک ٹوکن اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینرچارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ ایتھیریم نے بہت کوشش کی آج تھرٹین ہنڈرڈ میں انٹر ہونے کی لیکن ٹوٹلی ناکام رہا ایک لیول اس نے ہائی آج ٹچ کیا بارہ سو تراسی کا ٹویلپ ایٹی تھری کا اور دوبارہ سے اس کی مارکٹ ایک بار لو لگا کرائی ٹویلپ ففٹی کا تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھرٹی تھری ڈالر کی ٹریڈ اس میں جنریٹ ہوئی لیکن اس ٹریڈ کو یوٹلائز کرنا اتنا آسان نہیں تھا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ جو اب کینڈل بن رہی ہے یہ بی ٹی سی سے ذرا مختلف ہیں وہاں پر ٹویزر ٹاپ تھی یہاں پر ہم بولش مارو بوزواتی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں اس طرف سے اس کے پرائز جو ہے وہ کلوز ہیں اور اسی لیے اس کے پرائز کلوز ہونے کی وجہ سے مارکٹ بھی جو اس کی ہمیں سٹک دکھائی دے رہی ہے اب گائز ہم دیکھیں گے کہ پچھلی دو کینڈلز چا چار گھنٹے کی وہ مارکٹ میں کچھ خاص تبدیلی نہیں لے کے آسکیں سیکل آس کینڈل فٹ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بولش ہیمر ہیڈ بنی یہ بولش ہیمر ہیڈ نے مارکٹ کو تھوڑا سا پوچھ دیا اور مارکٹ اب یہاں پر آکے رکھ چکی ہے اس وقت جو وقت جال رہا ہے دوستو اس کو اگر میں دیکھوں تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا کہ ایتیریم کا والیم تیزی سے بڑھا تھا صبح کی مارکٹ میں اس کا والیم تیزی سے کم ہو رہا تھا اور میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ یہ آرلی ریپورٹس ہوتی ہیں ہر آر چینج ہوتی ہیں ہر گھنٹے کے بعد یہ کہنا تو خیر ناممکن ہے کہ ہر پانچ منٹ کے بعد چینج ہوتی ہے ایک گھنٹے کے بعد چینج ہوتی ہے تو ون اور ابھی کی جو ریپورٹ آ رہی ہے اس میں ایتیریم کا والیم بڑھا ہے تو گائز اس والیم میں اتنی سٹرنگ تو ہے کہ یہ ہمیں تیرہ سو دس کا ہائی دکھا دے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ ٹویلو سیونٹی میں ایک چھوٹی ٹریڈ لے کر نورمل پرائز کی چھوٹی ٹریڈ لے کر آپ تھرٹین ٹین سے ایگزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ نے اپنی ریسرچ بھی کرنی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دو ورگ ویڈ اون یور ریسرچ اپنی ریسرچ کو بھی یہاں پر ترجیح دیں اسے اگنور مت کریں اور کینڈلز کیسے کام کرتی ہیں اور آپ کو یہ چیزیں ہیلپ کان سے دیں گی دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی آپ ویڈیو ریورس کر کے دیکھ لیں ابھی آپ کے سامنے ہی ایک کینڈل نے آپ پر برد کی ہے یہ دیکھیں اور یہ کینڈل جو ہے اب اپنے لیے اپنے اگلے چار گھنٹے کا سامان تیار کرے گی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کینڈل کو فالو کرنا ہے اب یہ جو آ چکی ہے تو یہ بڑی اہم ہوگی چیز کریشنگ کے لیے ہمارے پاس دوستو ایک کی لیول ہے ٹویلو سکسٹی فائیب یہ ٹوٹتا ہے تو مارکٹ پھر ایک مرتبہ میں بڑا لو دکھا سکتی ہے اگر سپورٹ نہ بنی تو جیسے کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ٹویل ففٹی پہ فوری طور پہ سپورٹ بن گئی اور مارکٹ بابیس آگئی تو یہاں پہ ایتھینیوم کو جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا آپ انہی صورتوں میں یوٹلائز کر کے ایک اچھیہ نہیں کر سکتے ہیں صبح کی مارکٹ میں اور نیٹیو ٹوکن کے طور پہ آپ ابھی فیلحال ای این ایس کو ہی یوٹلائز کریں گے صبح تک دوستو اللہ حافظ